السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ جو خرابی ہے نکاح کے عنوان پر جو لاکھوں کے فضول خرچیاں اور خاص طور پر نکاح کے مسئلے کو لے کر زندگی بھر کی جو کمائیاں جھوکی جا رہی ہے اسی سلسلے میں ہمارے یہ بیانات چل رہے ہیں اب گیارہ ہوا جو آج کا حصہ ہے اس میں بھی میں یہی بتانے والا ہوں کہ رشتوں کے معاملے میں ہم لوگ صرف لڑکے والوں کو خصوروار ٹھہراتے ہیں مگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی جس طرح کی فرمائشیں جس طرح کی خواہشات اور جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آج سماج میں یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں ایک اور برائی جو رشتوں میں میں نے خاص طور پر دیکھا ہوں چونکہ اکثر مجھے ہمارے کسی نہ کسی جان پہچان والے کے ساتھ میں کسی رشتے کے معاملے میں مسئلے میں لڑکی والوں کے یہاں کبھی لڑکے والوں کے وہاں جانا آنا ہی پڑتا ہے تو میں نے دیکھا ہوں کہ ہم بھلے ہی کتنی بھی بڑی بڑی دین کی باتیں کریں مگر جب شادی بیعہ کا معاملہ آتا ہے تو وہی غیروں کی برہمانہ رسومات کو مد نظر ہم لوگ رکھتے ہیں کئی جگہ پہ یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی وہ گریجویٹ کر لے ڈی ایٹ کی ڈگری لے لے ڈی ایٹ کی ڈگری لے لے یا اس کے علاوہ کسی اور فیکلٹی کے اندر وہ تھوڑی سی تعلیمی آفتہ بن جائے تو ان کے ماں باپ کے تو پیر ایسے زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں ایسی ایسی ان کی امیدیں ہوتی ہیں اور ایسے ایسے ان کے سپنے اور ایسے ایسے ان کے خواب ہوتے ہیں کہ بس ان سے اگر ہم بات کرے تو بس وہ ایسے ایسے ان کی جو لسٹ بتاتے ہیں کہ لڑکے میں یہ صفت ہونا چاہیے وہ صفت ہونا چاہیے لڑکا ہمارے بیٹی سے زیادہ کمانے والا ہونا چاہیے اور وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں پھر وہ لڑکی کا رشتہ دن با دن جو ہے رشتوں پہ رشتے آتے رہتے ماں باپ ریجیکٹ کرتے رہتے اور وہ بیچاری کی شادی کچھ ہوتی نہیں اکثر جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے میں ملی ہے یہاں تک کہ اگر شادی ہو بھی جاوے تو جو لڑکی جوب کرنے والی ہے یا جو لڑکی پڑی لکھی ہے اس کے ماں باپ کا پورا کا پورا دھیان اور توجہ اپنے بیٹی کے گھر پہ ہی ہوتا ہے وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو جوب کر رہی ہے یا ہماری بیٹی جو نوکری کر رہی ہے ہمارے بیٹی کی کمائی کئی اس کے سوسرال والے تو نہیں کھا رہے ہیں کئی اس کا شوہر تو بیٹھ کے نہیں کھا رہا ہے یا اگر وہ تعلیمی آفتہ ہے اور شوہر اس کو جوب کرانا چاہتا ہے تو ماں باپ کو اس سے پہلے فکر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کو کیسے یہ لوگ یوز کریں گے پتہ نہیں ہمارے بیٹی کو کیسا واپر رہے ہوں گے کیسا ہمارے بیٹی کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہوں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی نیت جب ایسی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹی کو قابل بننے کے لیے نہیں پڑھایا تھا بلکہ کمانے کے لیے پڑھایا تھا تو وہ پڑھایا کیوں اس لیے کس لیے آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی تنخاہوں کی وجہ سے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تنخاہوں کی وجہ سے آپس کے اندر تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہے ایک میرے پہچان والوں میں لڑکے نے ایم بی اے کیا ہوا تھا اور جس جگہ پہ اس کا رشتہ جمع تو وہ لڑکی کچھ چھ سات ہزار روپیے کی جاب کیا کرتی تھی ماباپ کو لگا کہ ہماری بیٹی تو آلریڈی جاب پر ہی ہے اب لڑکا بھی جو کمانے والا ہے یہ بھی کمائیں گا دونوں کما کر جو ہے آرام سے ترقی کرتے رہیں گے اب جاب آج کل کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے محترم بذروگو کہ بغیر ایکسپریئنس کے آپ کو ملتا نہیں ہے اور وہ لڑکا بس ابھی ابھی کالیج سے ڈگری لے کر نکلا تھا اور اس کا نکہ وہ لڑکی کے ساتھ میں ہو گیا مگر لڑکی والوں کے ایکسپیکٹیشن وہی زیادہ تھے ان کی بیٹی کچھ گیارہوی بارہوی پاس تھی مگر اس کو لگ گئی ہوئی تھی کہیں پہ جاب کمپیٹر آپریٹنگ وغیرہ کی اور ادھر یہ جو لڑکا تھا بیچارہ ایم بی اے کرنے کے بعد میں بھی نوکری کے لیے در بہ در کے انترویو دیتے پھر رہا تھا اب اس کے بیوی کی طرف سے ہی جو آمدنی وغیرہ ہوتی تھی اس پہ اس کے گھر کے خرچے وغیرہ چلتے تھے اور اس کے بعد میں جب ماں باپ نے چار مہینے چھ مہینے تک لڑکی والوں نے یہ دیکھے کہ لڑکے کو کوئی جوب نہیں مل رہی ہے تو خود لڑکی والوں نے اپنی طرف سے اپنے بیوی کا طلاق کر کے لے لیا وجہ یہ کہ زلیل دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں نظر پیسو پر اپنے بیوی کے بیٹی کے کمائی کے اوپر بیٹی کی شادی اس لیے کیے تھے پیسو کے لیے دنیا کے لیے مگر اب بیٹی کا جو شوہر ہے وہ بیچارہ کما نہیں رہا ہے تو نظر تو پوری دنیا پہ ہی تھی نا بیٹی کی زندگی آباد کرنے کے لیے تھوڑی انہوں نے نکاح کیے تھے انہوں نے تو دونوں کی کمائی کھانے کے لیے نکاح کیے تھے اب جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اس کے بعد میں پھر وہ جو لڑکا تھا وہ بیچارہ اس نے بھی جھوٹ تلاش کرنا شروع کیا سرچ کرنا شروع کیا تو میں نے اس کو رائے دیا مشورہ دیا میں بولا دیکھ بھائی یہ زلیل دنیا کتوں سے بھری ہوئی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما کر چلے گئے تھے کہ یہ دنیا مردار ہے اور یہ مردار دنیا میں پیسے کے پیچھے دولت کے پیچھے جوب کے پیچھے لالچی جو لوگ دوڑنے والے ہیں ان کی مثال کلاب کے جیسی ہے الدنیا جیفتن وطالبو ہا کلاب وطالبو ہم کلاب اس طرح سے کوئی جملہ ہے عربی میں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی کتے کہہ دیا تھا تو میں نے کہا یہ سب آئیسوں سے بھری ہوئی ہے اب تو نکاح وغیرہ کی سوچ مت بلکہ اچھے سے اچھی جوب سرچ کر تلاش کر اور اس کے بعد پھر اس کو مشکل سے ایک جگہ پر الحمدللہ میں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ آن لائن کس طریقے سے جوب سرچ کرنا ہے کیسے کیسے کمپنیوں میں اور کون کون سے آپشنز میں جا کے وہاں پہ اپنا پروفائل ڈالنا ہے اور پروفائل کیسا بنانا ہے اس کو میں نے خود اپنے ساتھ بیٹھ کے ورڈ پہ اس کے اندر جیسے ورڈز ورڈ کے اندر وہ پروفائل بنا کے اس میں جو ورڈ یوز کرنا ہوتے ہیں کیسے کیسے ورڈ اٹریکٹیو جس کو پڑھ کے سامنے والے گو لگے کہ یہ آدمی اپنے قابل ہے میں نے کہا آج کل اندھی دنیا ہے ان کو تم جو ایسا دکھاؤں گے اسی حساب سے ان کے سمجھ میں آئیں گا ورنہ تو ایسا سادہ سمپل وہاں پہ ریزیوم بنا کر ڈالیں گا نا ایڑے میں گنتی نکالیں گے تیری اور اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنا فضل کیا رحم کیا ماشاءاللہ اس کو ویڈاوٹ کسی ایکسپیرینس کے ایک جگہ پہ جواب لگی اس کے بعد میں پھر اس کا انکریمنٹ ہوتا گیا ہوتا گیا اور آج میرا وہ دوست ماشاءاللہ اسی ہزار روپیہ مہینے کی سیلری پہ ہے اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تو کہیں اچھی جگہ پہ نکاح کر اور میں نے دیکھا ہوں کہ آج اس کو ڈاکٹرز کے رشتے آ رہے ہیں انجنئرز کے رشتے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیٹڈ بڑے بڑے آئیٹی انجنئرز لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن میں اللہ نے بعض چیزیں وہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ جو لوگ تھے وہ ظلیل لوگ جنہوں نے اپنی بیٹی کو جن کو اپنے بیٹی کی چھہ ہزار کی جوب اتنی زیادہ پسند تھی کہ انہوں نے آگے چل کے تیری جو ترقی ہونے والی تھی ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو وقتی فائدہ نظر آ رہا تھا کہ ابھی ہمارے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آگے کا فائدہ نہیں نظر آ رہا تھا وہ اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کیا تو میرے محترم بزرگو ایسے واقعات کی میرے پاس پوری لسٹ ہے ایسی کتاب ہے اگر میں چاہوں نا تو ایسے ایک سو ایک قصوں کی ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہوں لیکن مجھے وہ سارے قصے آپ کو سنانا نہیں مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی اپنے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے رشتہ دیکھو اس کو اجارنے کے لیے پیسے والوں کے چکروں میں پڑھ کر اور ڈگری والوں کے اور اس طرح سے جو ہے قابل بچے کو چھوڑ کر اگر آپ جو نا قابل بچے ہیں یا خلی پیسے کے اور ڈگریوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنے بیٹیوں کی زندگیاں برباد کروں گے یا وقتی طور پہ اگر آپ کا داماد حالات کا شکار ہے دونوں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی بجائے تیل ڈالنے کا کام کر کے توڑ پیدا کروں گے سوائے بربادیوں کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے محترم بذرگو سادگی پہ آئے ہم لوگ سادگی جو شریعت کا مزاج ہے لڑکا ایسا دیکھو دیندار ہو دینداری میں میں نے کل ہی بتایا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جببہ پہنتا ہو امامہ بانتا ہو دینداری کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازوں کا پابند ہو زندگی میں سادگی ہو حلال کمائی کمانے والا ہو حرام سے بچنے والا ہو وہی ہمارے زمانے کا سب سے بڑا دیندار ہے یہ دو تین صفات اگر اس کے اندر ہے بغیر کسی جھجک کے آپ اپنے بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ میں کر دے اور ایک ایک خرابی یہ دیکھنے میں ملی ہے اور اکثر جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہوں کہ نکاح کے لیے لڑکے والے جو ہیں وہ جب لڑکی والوں سے کہتے ہیں ہم کو ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے ہم کو سادہ نکاح کرنا ہے تو یہاں پہ ایک پرابلم یہ کریئٹ ہو رہا ہے کہ اکثر لڑکی والوں کو پتہ نہیں کئی کی خجلی ہے مال کی ہے کیا پیسے کی ہے کیا بینک بیلنس کی ہے وہ ہی لڑکے والوں کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں بلتے ہیں بھائی تم کو اگر سادہ نکاح کرنا ہے تو تم تمہارا سادہ کر لے نا لیکن ہماری تو ایک لوتی ایک بیٹی ہے ہمارے تو آرمان ہیں ہماری تو چاہت ہے ہم تو ہمارے بیٹی کے لیے فلانا ہال کریں گے ہم تو ہمارے بیٹی کے جہز میں یہ دیں گے ہم تو ہماری نیت تھی کہ ہمارا ہونے والا داماد ہے اس کو ہم یہ اتنے لاکھ کا ڈریز بنائیں گے اور اس کو یہ گاڑی دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے یہ اتنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ تباہی والا جو معاملہ اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں ہمارے علامہ ہر جمعہ میں ہر نکاح کے مجلس میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی سادے نکاح کرو اور لڑکے والوں کو ترغیب دی جاتی ہے اور ہم خود جہاں کہیں پہ بھی لڑکے ملے یا جن کے نکاح ہونے والے ہیں ان کو ترغیب دیتے ہیں مگر کریں گے کیا لڑکی والوں کو زور ہے لڑکی والوں کو شوق ہے لڑکی والوں کو خجلی ہے کہ نہیں ہم کو تو شادی ایسی کرنا ہے ہم کو تو شادی میں اتنا خرچہ کرنا ہے ہم کو دکھاوا کرنا ہے ہم کو ریاکاری کرنا ہے ہم کو لوگوں کو بتانا ہے محلے والوں پہ بستی والوں پہ امپریشن پتہ نہیں یہ امپریشن کے چکر میں خود اپنی دولت اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اللہ سمجھ اتا فرمائے ہمارے معاشرے کو تو میں لڑکے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اپنے نکاحوں کے جب آپ بات کرتے ہیں اسی ٹائم پہ یہ تیہ کریں کہ ہم سادگی سے مسجد میں نکاح کریں گے اب اس کی باتیں میں آگے بتاتے رہوں گا جب لڑکا لڑکی کا یہ رشتے دیکھنے کا ختم ہو جائیں گا کہ اس کے بعد کی جو رسومات ہمارے یہاں پہ رائج ہو چکی ہے جو بیدتے جو خرافات اور منگنی وغیرہ کی رسمیں یہ برہمانہ وہ سب انشاءاللہ آگے بیان ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سمجھ اتا فرمائیں فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور سادگی روالے راستے پہ ہم تمام کو چلنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآکاتہ